موسیقی سگلاب روی ڈیوٹم بی از گلاب چاوان سگلاب روی ڈیوٹم بی از گلاب چاوان مچوان میسال نیمنز رموان خیال راوان لوچا پیوان گولالس کن لہر وص حوا وس نت چاو باغ قستان مد مجبود راوان موسیقی 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 پیدا ہوا ایک محلے میں جو سری نگر کے بلکل وسط میں ہیں سنتر میں ہیں مہارج گنج اس کے قریب ایک محلہ ہے قوازہ پورس کو کہتے ہیں وہاں میں پیدا ہوا آج سے کوئی چھہتر سال پہلے سیون سکس ایرز بیک انیس سو پچیس میں ایکزیکٹ میرا ڈیٹ ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ڈیٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں نے جو پوستاش کر کے دیکھا ہے تو اور اپنی ہوش سے بھی کام لے کر کے کہ سکس میں نائنٹین ٹوئنٹی فائو یہ صحیح میری دیئے تھے یہاں جو سکولنگ شروع ہو گئی موڈرن زمانے کی تو ان میں سے پہلا ایک تھا اسلام آئی سکول تو وہاں ہم گئے وہاں دسویں جماعت تک پڑھائی ہوتی تھی وہیں میں نے میٹرک تک وہیں پڑھائے تو اس طرح سے بعد میں سکولنگ کے بعد کالیج میں گئے اس پی کالیج میں گئے اور ہمارے ہی زمانے یہ سب سے پرانا کالیج تھا اس پی کالیج لیکن جب ہم شاید سیکنڈ یئر میں تھے سیکنڈ یئر میں ہی اس کی بائی فرکیشن ہو گئی دو سال ایف اے کے اور دو سال بی اے کے دو سال ہم نے یہاں گزار دی ہے اس پی کالیج میں اور پھر تھرڈ یئر میں تیسرا سال تھا اور چوتھا سال وہ امارسنگ کالیج میں ہم نے گزار دی ہے سیندالیس میں جو ہندوستان پاکستان الگ الگ ہو گئے تو یہاں گڑ بڑ ایسی مچھی کہ کالیج کالیج بند سب کچھ بند ہو گیا اور پھر نوکری کی ضرورت مجھے میں نے درخواست دے پی ڈبلی او ڈی میں تو درخواست دے انٹرویو ہو گیا مجھے مل گئی نوکری بڑا خوش ہو گیا پینتیس روپے میں ایک تنخواستی گریڈ تھا پینتیس تین پینت سٹھ یہ گریڈ تھا اور میں بارہ ملہ چلا گیا تو وہاں بحضت ایک ریسیٹ کلیر کے میں چار مہینے کام کی ماشاءاللہ سکول کی کیا بات کرتے ہیں وہ جو غالب نے کہا ہے کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین وہ تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے تو مجھے سکول کے دن جب یاد آتے ہیں تو میں اب بھی کام پھرتا ہوں یہ جو کوئے کی کائیں کائیں ہوتی ہیں اب بھی اگر میرے کان میں صبح صبح آ جاتی ہے تو مجھے گھبرہت سے معلوم ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ مجھے آتا ہے یہ خیال کہ اب سکول جانا ہے اور سکول جانا میرے لیے تقریباً موت کے برابر ہوتا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پیٹھتے دیا وہ بہت مشفق لوگ تھے شفقت کرتے تھے پیار کرتے تھے چار بجے کے بعد کلاس لیتے تھے کہ نہیں آپ لوگوں کو ٹھیک سے نہیں آتی ہے انگلیس گرامر چار بجے کے بعد پانچ بجے تک ساڑھے پانچ بجے تک پیار کرتے تھے اپنی طرف سے لیکن پیرتے تھے بہت اتنا پیرتے تھے کہ شاید ہی کسی نے اتنی مار کھائی ہو جس لی میں نے وہاں کھائی ہے ہائی کشیل زی میشی چونی دری چی میون خبر چی میون نظر چی میون شعورش سنزل زود چی میون زمینرش چی میون زمینرش مط سار ہائی کشیل زی میشی چونی دری جتی میشی کائیش زائیش میلوان گولی گونچس تاپل زجون چو تھنی پیوس ترچکانوان گیم بے زانس زانی زان گیم پانی نسی ماتری زبان آسان چی آچو بیاک پاس توی مجھتاونو لفز ورد یزگی لسان چی لفز شبت اتنا آچو زمین آسان پرا سلام آجوز آسان چیز زمین آسان آکھ مانی گو یو سو دکشنری مز آسان چو چونے دکشنری مز آسان چو تا زبان چو آکھ مانی لفز آسان دکشنری مز آسان چیز زمین آسان چو اگر آکھ پر والیاں سونجن سار نا آسان چو منکتا ہی کہہ دیں کہ کلی مومکن سار دیتی ہے آچو چو بڑ وجہ یہ کہ سوند قوم یزن چو او چو آمد تھاونے نام مہرم زانیت مانت آمد تھاونے گاہ فرمان آسان چو کوئی قوم بغیر زبان کے زندہ نہیں ہے خود کشمیریوں کو احساس دلیا تھا مہجور صاحب نے میں ان کا ایک شیر آپ کو یاد دلا ہوں آہ کہ بلبل نے پھول سے گلاب سے کہا کہ حسن تو تمہارا بڑا کمال کا ہے بہت ہی حسین ہوتوں لیکن کیا کہوں میں کہنے ہی سکتا جرت نہیں پڑتے کہ تمہاری زبان نہیں ہے اور کوئی بھی یہاں جو دنیا میں جو زبان کے بغیر ہو زندہ نہیں دیتا رحمان راہی گزشتہ پچاس برسوں سے اپنی معدلی زبان یعنی کشمیری زبان کے نمائع شاعر عدیب نقاد اور مفقر کی حیثیت سے اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں اس زبان کے فروغ کی غیر معمولی خدمات کی وجہ سے ملک گیر سطح پر آپ کی خاطر خواہ پجیرائی ہوئی ہے یہ حقیقت ہے کہ اس عظیم زبان کے وسیع سنوائے کے فروغ میں آپ کی کوششیں کابشیں مشال راہ ثابت ہوئی ہیں آپ نے عملی زندگی کی اپتدہ ایک معمولی سرکاری نوکی سے شروع کرتے ہوئے اردو جنرلز میں قدم رکھا اور شاعری بھی شروع کر دی اپتدائی دور میں ہی آپ کو خیال آیا کہ اپنی لوگوں تک اپنے احساسات پہنچانے کا سب سے موثر ذریعہ اظہار اپنی مالی زبان ہی ہو سکتی ہے اس خیال کو عملی جامع پہنانے کے لیے آپ نے کشمیری زبان میں شاعری شروع کی اخبار نویسی کی اور وادی کے مختلف کالجوں میں پڑھانے کے بعد 1964 میں کشمیر یونیورسٹی میں فارسی زبان پڑھانے پر معمول ہوئے اور 1975 میں آپ کو شعبہ کشمیری کا سینئر فیلو بنایا گیا اور آپ کشمیر یونیورسٹی کے اولین پروفیسر ایمیریٹس کے احساس تک پہنچے آپ 1985 میں یونیورسٹی کی نوکری سے باوکھار طور پر سبک دوش ہوئے کشمیری شروع ادب میں جدید روجہانات اور نئے لب و لہجے کی شمالیت کے پیش نظر آپ کو اس میدان کا علم بردار تسلیم کیا جاتا ہے آپ نے وسیح مطالعے کے بعد یہ محسوس کیا کہ کشمیری غزل میں جذباتیت کا پہلو زیادہ غالب ہے لہذا اسے مزید وسطیں بخشتے ہوئے اور غزل کو گہرائیوں سے آشنا کراتے ہوئے اسے موجودہ دور کے عام آدمی کی روز مرہ کی زندگی تک آپ نے پہنچایا جدید ٹیکنک اور نئے شیری جمالیہ سے آپ نے کشمیری نظم کو نئی بوسطیں بخشیں کشمیری زبان کی آزاد نظم جس کی داقویل حضر عزیز شاعر دینات نادم نے ڈالی تھی کہ قدو خال کو اور سمانے میں راہی صاحب کی کوششوں سے کسے انکار ہو سکتا ہے آزاد نظم جذبات اور خیالات کو پتری انداز میں ایک دوسرے سے قریب لانے میں آپ کا اہم رول ہے جس کی وجہ سے شاعری خود بخود سہر ہو کر عام فہم ہوتی گئی شیر و عدب کے میدان میں آپ کی غیر معلومی خدمات کے اعتراف میں ریاستی اور قومی سطح پر آپ کو انعامات اور اعزاز سے نوازا گیا اور ملک کے سب سے اہم اعزاز یعنی پتن شبی سے بھی نوازا گیا رحمان رائی کی مادری زبان یعنی کشمیری زبان کی تخلیق خدمات کا اشاعتی سفر کونگ پور سے ہوتا ہوا سیاہ حدودی جہرین منز تک دراصل آپ کا ایک سنجیدہ نظرانہ ہے کشمیری زبان کی تہایہ خدمات کے اعتراف میں آپ کو فیلو عبدہ سانت ایکیڈمی کے اعزاز سے آج نوازا جا رہا ہے موسیقی 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 ایک بڑی حسرت یہ ہے کہ ہمارے جو دوست تھے جو ساتھی تھے جو ہمارے قریب کے بزرگ تھے موسیقی موسیقی بھائی تھے باپ تھے وہ سب چلے گئے واقعہ اس وقت یہ ہے کہ جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے سب دیئے بھج گئے اب یہ ایک اکیلی لوہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ ریکل سے کہاں گئے یہ لوگ مجھے میر نے کہا ہے کہ وہ صورتِ الٰہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں دوسری حسرت یہ کہ بعض لوگوں سے دل کا تعلق ہو جاتا ہے جذبات کا تعلق ہو جاتا ہے وہ اگر کھو جاتے ہیں تو اور بھی قسک رہ جاتی ہے دل میں تڑپ رہ جاتی ہے جن میں کانٹ آسا چپتا رہتا ہے وہ ایسے ہی صورتِ ہم سے بھی بچھڑ گئی ہیں کہ جن کو آپ دیکھنے کو نہ صرف یہ کہ ترستی ہیں آنکھیں بلکہ روتی ہیں کبھی کبھی تمام جو کچھ روایتیں ہیں جو کچھ تصورات ہیں جو کچھ عقیدے ہیں وہ لگ رہے ہیں یہ سب کھوکلے ہیں انسان کی زندگی کے ایک حیات و کائنات جو ہے اس کا معلوم نہیں کیا ہے یہ ایسے مسٹری ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ حضور ہے آدمی کا انظار جینا تو وہ ڈیتھ تھوٹس آجاتے ہیں مرنے کی خواہش ہو دی ہے کہ انت ہو جانا ہے کسی طرح سے یا یہ کہ یہ آخری تجربہ جو ہے اس کو ذرا دیکھیں کیا ہے یہ خواہش میں درہا ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی